اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا مذبان سید سقلین حدر غازی پوری اور آپ مسلسل اس چینل کو دیکھ رہے ہیں سوالوں کا سفر ناظرین کی طرف سے کچھ سوالات یہ ایام اعضاء کی جو ہمارے نزدیک ہے استقبال اعضاء کے متعلق ناظرین یا سامین نے کچھ سوالات ہمارے پاس بھیجے ہیں وہ سوالات ہم لے کر کے حاضر ہوتے ہیں عالی جناب مولانا شمی مرزا صاحب قبلہ کی خدمت میں اور ہمارے سوالات کا جوابات انشاءاللہ وہ آسان لفظوں میں دیں گے لہذا استقبال اعضاء کے سلسلے میں ہمارا پہلا سوال جو کہ آپ کے سامنے ہیں ہمارے مہمان شخصیت عالی جناب مولانا شمی مرزا صاحب موجود ہیں السلام علیکم خبلہ قیریت سے ہیں آپ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آگا کچھ ناظرین کے سوال ہمارے خدمت میں آئے ہیں پہلا سوال جو استقبال اعضاء کے سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں محرم کا استقبال کیسے کرنا چاہئے کس انداز سے ہم محرم کا استقبال کریں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ خدمت میں میں ارز کروں کہ یہ سوال جو آپ نے فرمایا ہے اور ہمارے ناندین مخترم نے کہ ہمیں ایام عزاء کا استقبال اور محرم کا استقبال کس طریب سے کرنا چاہئے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ خود محرم اور ایام عزاء اور خود عزاء کی اہمیت کو ہمیں سب سے بہلے سمجھنا ہونا تاکہ اسی انداز سے ہم اس کا استقبال کریں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایام عزاء کیا ہیں خود محرم کی حقیقت کیا ہے کون سی تحریک اور کون سا مشن کس تحریک کی بنیاد ڈالی گئی ہے اس ماہ محرم میں لہذا ان ساری باتوں پر نظر رکھتے ہوئے اور متنظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس انداز سے ماہ محرم کا اور ایام عزاء کا استقبال کریں کہ خدا نہ خواستہ اس کی حقیقت حرمت نہ ہونے بائے اور جو پیغام محرم اور ایام عزاء میں ہمیں ملنا چاہئے اور دنیا والوں تک پہنچنا چاہئے وہ پیغام دنیا والوں تک اسی انداز سے پہنچ جائے لہذا سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ خود محرم میں کربلہ معلہ میں سن 61 ہجری میں سرکار سیدو شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو پیغام دنیا والوں تک پہنچانا چاہا ہے وہ پیغام کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے آیا وہ محدود ایک پیغام ہے کسی خاص فرقے کسی خاص مذہب کے لیے یا نہیں کربلہ والوں کا پیغام ایک آفاقی پیغام ہے ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تب ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوگی اور یہ بات تیہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا اور کربلہ کے شہیدوں کا جو پیغام ایک آفاقی پیغام ہے لہذا اس کا استقبال کے لیے سب سے پہلے مرحلے میں ہمیں اپنے آپ کو اس لائق بنانا چاہیے اپنے کو اتنا پاک و پاکیزہ طیب و طاہر بنانا چاہیے اپنے باطن کو بھی اپنے ظاہر کو بھی تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اہلِ آزا ہیں جب ہم اپنے کو اس قابل بنا لیں گے تب ہم اہلِ آزا کا استقبال کرنے کے لئے یعنی آپ کے ان جوابات سے جو ہم یہ سمجھیں کہ اگر اس طریقے سے جو کربلہ کی بات آپ نے پیش کیا تو لہذا اس کیلئے ضروری کیا ہے کہ کون سے ایسے مطالب ہیں کہ جو میمبروں سے بیان ہو کہ جس سے ہم مستفیز ہو سمجھیں دیکھئے ہمیں ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ سب سے پہلا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ خود امام حسین علیہ السلام نے کس مقصد کا اعلان کیا تھا اور ان کے جتنے بھی مقاصد تھے ان میں سب سے اہم جو مقصد اور حدف تھا وہ یہی ہے کہ انی لم اخرج اشرن ولا بطرہ ولا ظالمن ولا مفسدہ بل انما خرشتو لطلب الاصلاح فی امت جدی و اصفیر بسیرت جدی و ابی و ان آمرا بالمعروف و انہا عن المنکر کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یعنی لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینے اچھائیوں کا پرچار کرنا برائیوں سے روکنے کے لئے امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا قیام کیا ہے اور اپنے پورے خانوادے کی اور پورے بھرے گھر کی قربانی پیش کی ہے لہذا اصلی جو مقصد ہے کہ ممبر سے جس چیز کو بیان ہونا ہے دنیا تک جو پیغام جانا ہے کربلا والوں کا وہ یہی ہے کہ دنیا میں اچھائیوں کا پرچار کیا جائے اور برائیوں سے روکا جائے گی اگر ہم نے یہ کام کر لیا اور امام حسین علیہ السلام نے جو مقصد بیان کیا ہے دیکھئے یہی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یعنی اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنا یہ ایک اتنا وسیع موضوع ہے جس کے اندر ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی کیونکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اب دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں پائی جاتی ہیں ہمیں ان سب کا پرچار کرنا ہے دنیا تک پہچانا ہے اور جتنی بھی قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں ہر ایک سے ہمیں روکنا ہے لہذا اس مقصد کو لے کر کے اور یہی سب سے بڑا مقصد ہے جو محرم میں بیان ہونا چاہیے یہ ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ کہ اس زمانے اور آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے آج پوری دنیا میں اسلام کے خلاف پروپرگنڈا ہو رہا ہے بلکہ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں انسانیت کے خلاف پروپرگنڈا ہے کیونکہ اسلام اور انسانیت دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے کیونکہ اسلام انسانیت کا بیغام دے رہا ہے دہشتگردی کا بیغام نہیں دے رہا ہے خدا نہ خواستہ کیونکہ اسلام تو امن و آشتی چین و سکون سے زندگی بسر کرنے کا صلیقہ سکھانے کے لئے آیا تھا لہذا جب اتنا حسین اور خوبصورت اور جامع مذہب ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس نے لوگوں کو ظلم کرنا سکھایا یا نہیں لہذا ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو آج کے حالات ہیں کہ جس میں پروپرگنڈا اور اسلام خلاف انسانیت اخلاف ہمیں منبروں سے اپنی ازاداری سے اپنے نوہوں کے ذریعے اپنے مرسیوں اور اپنے سلام اور اپنی خطابت اور ذکر فضائل و مسائب اور منبروں سے اسی چیز کا پیغام پہنچانا ہے دنیا کے ہر فرد تک کسی بھی مذہب اور ملت سے تعلق رکھنے والا ہو کہ دیکھئے چین سے جیئیں سکون سے جیئیں خود بھی عزت کے ساتھ جیئیں اور دوسروں کو بھی عزت کے ساتھ جینے لیں یہ اصل پیغام ہے مجھے تو پھر آپ کے کہنے کے اعتبار سے یہ تھا ہم کو کس اعتبار سےいや م kişہ یہ تو حسن نے تِ بھائی اور ہم کس طریقے سے آج اعزا میں رہیں اور کس طریقے سے آج انچام دیں دیکھر ہم کس طریقے سے رہیں اور کس طریقے سے انچام؟ معصومین علیہ السلام کی روایت ہے مثلا میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھوں امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہم اہل بیت کے کلام کی خوبصورتی کو اگر اہل دنیا اور اہل عالم سمجھ جائیں تو خود پر خود ہماری اتباع کرنے لئے ہمیں اسلام کے دائرے میں لوگوں کو لانے کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یا ہاتھ پکڑ کے کسی کو نہیں لانا ہے یا حکم دینا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ نہیں ہم معصوم کے کلام کی خوبصورتی کو سمجھا دیں لوگ خود بخود دائرے اسلام میں آ جائیں گے اصل مقصد یہ ہے ہمارا مقصد اسلام کو پھیلانا اور اس کا پرچار کرنا ہے لہذا ہم کس انداز سے رہیں دیکھئے بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا ہے ہم اپنے کردار اپنی رفتار اپنی گفتار اپنا کیریکٹر اپنا اخلاق اس انداز سے بنائیں کہ ہماری مجالس عزا میں لوگ کھچ کے آئیں نہ کہ ہماری فرش عزا سے متنفر ہو جائے اور دور ہٹ جائیں اور دور چلے جائیں لہذا اس انداز سے عزا کو پیش ہونا چاہیے کیونکہ یہ عزاداری اور یہ فرش عزا کسی ایک فرقے کسی ایک مذہب اور ملت اور مسلک سے محدود نہیں ہے اس پر اسلام کا فاقی پیغام پہنچایا جاتا ہے انسانیت اور صلیقے سے جینے کا درست دیا جاتا ہے لہذا اس انداز سے ہم پیش کریں کہ اس کے اندر جاذبیت پیدا ہو لوگ کھچ کے آئیں حق کی بات کو سنیں اس سے دور نہ جائیں ہمارا آخری سوال اور سب سے مہم سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے ناظرین کی طرف سے بھی اور یہ ہماری طرف سے بھی ہے کہ جب استقبال عزا قریب ہوتی ہے یا نزدیک ہوتی ہے جب وقت قریب ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں جو لوگوں کی فطرت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے مارکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور ایامیازہ میں پہلی محرم سے لے کر کے دس محرم تک انسان اپنے لباس اسی اتوار سے خریدتا ہے کہ پہلی محرم کو ہم ایسے لباس پہنیں گے دوسری محرم کو ایسے پہنیں گے اور دس محرم تک یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے اور میں نے بھی خود بھی دیکھا اس طریقے سے کہ لوگ محرم میں خاص طور سے سات محرم اور آٹھ محرم کو بخائدہ طور سے خریداری کرتے ہیں کہ اس طریقے سے لباس اگر ہم پہنیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا تو آیا اس طریقے سے ہمارا کرنا بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھئے یہ جو آپ نے خوال کیا واقعاً بہت ضروری تھی اس بات کے اوپر گفتگو کی جائے سنوان کے اوپر یہ بہت بری چیز ہے اور یہ بہت برا کلچر ہے جو ہمارے درمیان داخل ہو گیا ہے محرم اور ایام عزا خط عزا کا مطلب ہی سوگ ہے ایک سوگوار انسان کو لیے یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے سوگ کو ظاہر کرنے کے لیے نئے کپڑے اور اپنے ظاہر کے اوپر زیادہ توجہ دے نہیں ظاہر کے اوپر توجہ دینا ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محرم کے لیے ہم اتنا احتمام کریں کہ جائیں مارکٹ میں اور نئے کپڑے اور نئے جوڑے اور جوتے اور چپل اور اپنی آرائش کے سامان نہیں یہ کسی بھی اعتبار سے ہماری عزا سے مناسبت نہیں رکھتا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے کلام سے اپنے رفتار سے اپنے گفتار سے اپنے پہناوے سے اس بات کو اظہار کرے کہ وہ سوگ نشین ہے سوگوار ہے غمزدہ ہے غم نصیب ہے لہذا بہتر یہی ہوگا کہ انسان جیسے کہ استحباب ہے ہماری تہذیب بھی ہے تمدن بھی ہے کہ انسان جب سوگوار ہوتا ہے تو سیاہ لباس پہنتا ہے جو غم کی نشانی ہے لہذا ٹھیک ہے بس سیاہ کپڑے کی کوئی انسان اپنے لئے آمادہ کر لے تاکہ وہ غم کا اظہار کر سکے ورنہ یہ کہ مارکٹ میں جانا اور بازار میں رونق پیدا کر دینا اور باقاعدہ اس کی شاپنگ اور خریداری یہ کسی بھی اعتبار سے ہمارے مجالس عزا اور فرش عزا اور ایام عزا سے مناسبت نہیں رکھتے ہیں اور یہ اچھی بات نہیں بہت شکر گزار ہیں مواز صاحب آپ کے انشاءاللہ اگر سامین کے ناظرین کی طرف سے اگر کوئی سوالات اگر ہماری خدمت میں آتے ہیں تو دوبارہ ہم آپ کو زحمت دیں گے اور آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے اگر ناظرین کرام کو اگر میرا یہ سوالوں کا سفر پسند آیا تو سبسکرائب کرنا نہ بولیں انشاءاللہ اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہوگا تو پھر ہم اس چینل پر حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ قبلہ کو ہم زحمت دیں گے فقد و السلام خدا حافظ موسیقی